اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب تر قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کی تفسیر پڑھ جا سکتی ہے یا کچھ منتخب تفاصیر ہی ہیں انہی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے بھائی دیکھئے یہ خود انسان کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے اس پر یہ چیز منحصر ہوگی ہے نا اگر ایک شخص ہے بلکل ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کتاب میں کیا رکھا ہے حق ہے باطل ہے وہ اس کو کچھ نہیں جان پائے گا اور وہ بھی صرف اپنی سمجھ ہی کے اوپر اعتماد کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اسے کہ اسے لوگوں کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے جس میں عقیدے کے خلاف یا گمراہی کی باتیں ہوں لیکن اگر ایک شخص ہے جو یہ جانتا ہے اور عموماً جو اسے طالب علم مدرسی کا طالب علم وغیرہ ہیں وہ یہ فرق کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز منحصر صرف کے خلاف ہے یا اس کے تو ان کے اتام لیے کوئی دوسری کتاب پڑھنے میں کوئی حرد نہیں جیسے مثال کے طور پر اہل علم زمک شریع کی ظاہر بات ہے وہ معتضلی تھے اور اعتزال کو بھر دیا ہے اعتزال کو اس میں بھر دیا ہے لیکن چونکہ بلاغت وغیرہ کے بنیان لحاظ سے وہ کتاب بڑی عالی ہے اس لیے ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اسے پڑھنے کے لیے بھی کہا کرتے ہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ